صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین کچھ راتیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور ایک بڑی اہم رات آیا ہی چاہتی ہے اور وہ رات شب براعت ہے یہ رات بہت اہم رات ہے کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ کبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کبیلہ بنی قلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریوں پالا کرتا تھا آہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارہ پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے حضرت سیدنا امام بیہ کی شافعی علی رحمت اللہ القوی فضائل العوقات میں نکل کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے چھے آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو ماں باپ کا نافرمان نمبر تین زنا کا عادی نمبر چار قطع تعلق کرنے والا اور نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور نمبر چھے چغل خور اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبن تخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے چنانچہ تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کریں کہ جو وہ گناہوں کا ذکر ہوا اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج ابھی سچی توبہ کر لیں اگر بندوں کی حق تلافیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرمالیں اے میرے پیار اسلامی بھائیوں یہ میسج آپ کو انہی نیتوں کے ساتھ دیے جا رہا ہے شب برات آنے والی ہے تیاری کیجئے توبہ کیجئے کروڑہ کروڑ لوگ بخشے جائیں گے کہیں میں اور آپ نہ رہ جائیں گے یہ ضرور سوچئے گا مزید بندری پھول لے کر حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل